تیرا نکاح ہوا ہی نہیں زہرہ کازمی زہرہ کازمی دعا زہرہ جو بچی ہے اس کیس کے سلسلے میں جس بچی کو اخواہ کر لیا گیا دعا سے سات مہینے پہلے زہیر گروپ نے آج اب اس کو عدالت نے اس کے گھر جانے کی پرمیشن دی والد ان کے ساتھ وہ خوشی خوشی اپنے گھر گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کازمی صاحب خوش ہے ان کی مسیس خوش ہے کہ پاکستان میں انصاف ملا ہے اور ان کی جو بیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا یہ ان ماموں کی دل کی آواز تھی کہ ہماری بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس کو مزگائیڈ کیا گیا اس کو اخواہ کیا گیا خواتین و خضرات اس طریقے سے بہت سی بچیاں مزگائیڈ ہوتی ہیں اور جج نے بھی اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مہدی کازمی کی تعریف کی ہے اور ایک اچھا باپ ہونے کا خطاب دیا ہے ان سے کہا ہے کہ ایک آپ ایسے ذمہ دار باپ ہیں ایسا ہونا چاہیے اور جبران ناصر نے آخری وقت تک بہت کوشش کی ہے ابھی بھی یہ کیس چلے گا جب تک کہ اس کا صحیح ہتمی فیصلہ نہیں ہوتا بچی جو اپنے گھر پہنچ گئی ہے اور مہدی کازمی صاحب اور ان کی مسیس کا کہنا ہے کہ ہم سات مہینے کے بعد آج بڑی خوبصورت نیت سوئے ہیں ہم نے اپنی بچی کو بہت اچھا ویلکم کیا ہے ہر مام آپ کو اپنی بچیوں کا ویلکم کرنا چاہیے اور بچیوں کو ایسے گروپ سے نکالنا چاہیے ایسے گروہ سے نکالنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے لئے وہ بچی ختم اور مر گئی ہے بلکہ آپ کی بچیوں کو وز گائیڈ کیا جاتا ہے بلیک میل کیا جاتا ہے اور پھر ان سے غلط کام کیا جاتا ہے سلوٹ ہے مہدی کازمی صاحب کو جنہوں نے آخری وقت تک اور ابھی تک آس نہیں چھوڑی ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی عزت اور ان کی حفاظت کریں اور ایسے آس پاس نظر رکھیں جیسے کہ وہ نظر ہماری جو ہے ان گندے لوگوں تک اور ہمارے بچوں تک نہ پہنچے ہمیں خوشی ہے کہ ایک بہت اچھا عدالت نے فیصلہ کی ہم سلوٹ کرتے ہیں اس عدالت کو جس نے مابب اور معاشرے میں بیٹی کی عزت کی ہے ہم سب شانہ پشانہ کازمی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ہم نے کوشش کی ہم نے دعائیں کی اور خدا انہوں نے سب کی دعائیں کو سنا اور بچی آج اپنے گھر میں محفوظ ہے ایک بڑا دکھ کاٹا ہے مہدی کازمی اور ان کی میسیس نے اور اس سات مینے انہوں نے بہت رو اور دن رات وہ روتے تھے اور پریشان تھے خدا انہوں نے کی سنی ہے خدا انہوں نے ہر بیٹی کو اپنے گھر میں محفوظ رکھے دعا زیرہ کہ اس کیس کو دیکھئے جس کے پوری کراچی اور پورا پاکستان ہل گیا ہے تو برائے میر بانی بچیوں سے التماس ہے اپنے مام کی عزت کا خیال رکھیں یہ جو عزت ہے یہ بار بار نہیں ملتی اور ماما بار بار نہیں ملتے باقی سب رشتیں ملتے ہیں تو ہم خوش ہیں اور پوری ماں بیٹیاں اپنے آپ کو تحفظ محسوس کرتی ہیں جب عدالتیں فیصلے اچھے کرتے ہیں تو ماں بیٹیاں اور عورتیں اپنے ملکوں میں محفوظ رہتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمارے جج بک نہیں سکتے ہماری عدالتیں بک نہیں سکتی ہم مہدی کازمی صاحب اور ان کی فیملی کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہماری پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے جنہوں نے دن رات کر کے اور ان ماں بیٹی کے لئے رول موڈل بنے جو اپنی بیٹیوں کو چھوٹی سی بھی غلطی پہ اور ایک ایسی جگہ پنچھا دیتے ہیں میں سمجھتی کہ زیادہ ماں بیٹیوں کا کردار ہوتا ہے وہ انہی کی بیٹی ہیں انہی کی لگتے جگر ہیں سیلوٹ ہے ہماری ہائی کورٹ سیٹی کورٹ ہماری عدالتوں کو انہوں نے چھن صاف کیا ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ہماری دعائیں بہت ساری بچیوں اور گھرانوں کے ساتھ ہیں قانون کے دروازہ ضرور کرٹائیے آپ کو ضرور انساب ملے گا بلکل ملے گا